بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے خوبصورت سے زندگی سے نوازا الحمدللہ تو جناب اسی شکل کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی سٹارٹ آج میں بنانے جا رہی ہوں براؤنیز جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بنائی ہے چکن بریانی یہ بھی بہت مزی کی بنی ہے تو جناب یہ فوڈ میں نے بنایا ہے ابو بکر کے لیے میرا جو بیٹا ہے اس کی نرسری میں اید پارٹی ہے بچوں کے لیے تو میں نے سوچا کہ کچھ سپیشل بنایا جائے اور ماشاءاللہ سب سے سپیشل فوڈ ابو بکر کا ہی تھا جناب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بناتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بڑا سا باو لے لیا ہے اس میں میں نے ون این ون تھرڈ کوپ جو ہے پلین فلاور ایٹ کیا ہے اور سمپل کوپ جو آپ چائے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے تین ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ڈالا ہے ان سب انگریڈینٹس کو میں اچھے سے چھان لوں گی اور اس میں میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایٹ کیا ہے اس کو بھی میں چھان لوں گی تو جناب جس تب سے آپ یہ پلین فلاور میر کر رہے ہیں اسی سے آپ نے دودھ آئل اور شگر وغیرہ میر کرنی ہے ان سب کو مکس کر کے میں ایک سائٹ پر ر ہوتوں گی اور ساتھ ہی ساتھ جناب میں نے بہت لمبے جوڑے جنجٹ میں نہیں پڑتی بیٹر اور یہ اور یہ اور یہاں پر جناب جنب این جگ لیا ہے لیا ہے بلینڈنگ جا گوسٹ میں دو اگز ایٹ کیا ہیں ایک ٹی سپون بنیلا ایسل سیٹ کر کے اچھے بلینڈ کر لیا ہے ایک ڈیر منٹ کے لیے اور آپ میں اس مکسٹر کو اس ڈرائی انگریڈنٹس میں اچھے سائے مکس کر کروں گی اور یاد رکھے گا آپ نے ہلکے ہاتھ سے اسے مکس کرنا ہے ایک ہی سائٹ سے اپنے اس کو مکس کرنا ہے سے مکس نہیں کرنا ایک ہی سایڈ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اب میں اس کو ٹرے میں ایٹ کر کے اوون میں رکھ دوں گی تقریباً ترٹی فائف سے فورٹی مینٹ کے لیے اور اس کو آپ نے اچھے سے جھال لینا ہے تاکہ اس سے ہوا نکل جائے ساتھ ہی ساتھ جناب میں یہاں پر کر رہی ہوں تیاری منزوری میں نے چار پانچ پیاز لے لیے ہیں ایک اپ اوئل میں نے ایٹ کیا ہے اچھا یہ راکڑ 9 بجے ہوئے تھے بریانی کا مسالہ تیار کر کے تو پھر ہی سو جاؤں جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا گرما گرم بریانی میں بنا لوں گی چاول بوئل کر کے تو جناب یہاں پر میں نے پیاس کو ہلکا سے گرلن کر کے اس میں چکن ایٹ کیا ہے اس کو تھوڑا سا کلر جب چینج ہوا میں اس میں ایک چمچ لہسن پیسٹ اور ایک چمچ میں نے اس میں ادھرک پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی میں اچھی سے بھون لوں گی دیکھ سکتے ہیں آپ کلر کتنا چینج ہو چکا ہے مسالہ بھی اور چکن کا بھی میں نے دو ٹماٹر اکیا ہے ساتھی ساتھ میں نے آپ کپ BRAgon پھینٹ میں نے انسانی بنیار بعد trace سکتے ہیں جناب اس میں پٹیٹو کاٹ کے وہ سPh Joyce مرے گیا فتا تھے مجھے تو میں ضرور ایڈ کرتے ہوں تو اس کو میں نے کوئے کھا کے رکھ دیا ہے یہ اپنے ہی پانے میں گل جائیں گے اچھا یہ نیکس ڈے تھا فجر کا وقت نماز پڑھنے کے بعد میں نے نیچے آگئی تھی کچن میں میں نے کہا کہ جو کام میرے رہ کے ہیں وہ نپٹا لیے جائیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ نے آدھے کام رات کو کیے ہونا ساتھ ہی میں نے یہ جو براؤنی ہے اس کے اوپر کلنگ ہٹا لی ہے تھوڑے سے کنارے جو تھوڑے سے ہارڈ ہو جاتے ہیں ان کو بھی میں نے ریموک کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر رہی ہوں کیونکہ یہ بچوں کے لیے تھی نا تو بچے جو ہیں وہ پھر زائے جاتی ہے وہ زیادہ نہیں کھا پاتے تو میں نے چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز کر لیے ہیں اور یقین کیجئے سب کو بہت پسند آئی تھی ٹیچرز اور بچر سب نے بہت پسند کی تھی تینکیو سو موچ اور اس کے اوپر میں نے وائٹ چوکلٹ جو ہے وہ مایکرو میں ملٹ کر کے ایک پائپنگ بینگ میں اٹ کر دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر میں خوبصورت سا سمپل سا دیزائن بنا رہی ہوں یہاں پر ایک ٹوٹھ پیک کی مدد سے میں نے اس کے درمیان میں جو ہے وہ کروس کر دیا ہے اور یہ خوبصورت سا لگتا ہے کہ لیف پڑے ہوئے ہیں ہمارے وائٹ چوکلٹ کے بڑے ہی نائس لگ رہے تھے آپ یہ ایسی ہی کریشن کر سکتے ہیں سمپل سی لیکن بڑے ہی خوبصورت لگتی ہے اچھا کسی کو گفٹ دینے کے لیے بھی نہ آپ اس طرح کی کریشن کر سکتے ہیں کسی کے برٹھٹے ہو شادی ہو یا کوئی اور موقع ہو مبارک بات کے لیے تو بڑے ہی یہ پیاری لگتی ہیں تو جناب ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے بریانے کی طرف بھی چلتے ہیں میں نے یہ بریانے کا جو رات کو مسالہ تیار کیا تھا اس کو اچھے سے گرم کر کے نکال لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے صبح ہی چاول بول بھی کر کے رکھے ہیں ابھی ہی میں نے چاول بول کیا ہے صبح اٹھ کے تو بول کر کے تو میں نے اس کو خاف دیکھ چیز میں ایٹ کر دیا ہے اور یہ جو چکن آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ سارا ہی ایٹ کر دیا ہے کیونکہ پھر چاول ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں تھے میں نے صرف دو کبھی چاول بول کے تھے اور چکن ایٹ کر کے میں جو باقی چاول ہیں وہ بھی اس پہ ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ اوپر تھوڑا سا پیاس کٹ کے تھوڑا سا لیمن تھوڑا سا کلر ڈال کر تو بڑے ہی خوبصورت سی اس کی لکائے کی انشاءاللہ اور بڑے ہی مزے کی بنی تھی لیکن کافی سپائسی تھی اگر آپ سپائسی نہ کھانا چاہیں تو آپ جو مسالہ ہے اس کو تھوڑا کم ڈال سکتے ہیں یا آپ جو گھر کے مسالے ہیں وہ اس میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹیجس کے لئے تھا تو میں نے یہ ریڈی میڈ مسالہ یوز کیا ہے اور میرے پاس جو ہے براؤن پیاس نہیں تھا اس وقت کیا ہوا اور کافی لیٹ بھی ہو چکا تھا آئی تنک ساتھ سوا ساتھ کا ٹائم تھا اور مجھے تیار بھی ہونا تھا بو بکل کو بھی تیار کرنا تھا تو جناب یہاں پر میں نے پیاس کو براؤن نہیں کیا میں نے اسے سکپ کر دیا اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور ایٹ کیجئے تو یہاں پر میں نے کچھ لیمن سلائسز کار کر ایٹ کیے ہیں اور ساتھ ساتھ دھنیا ایٹ کر کے اس کو میں نے کور کر کے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے دم دے لیا ہے اچھا بریانی کو کافی لمبا دم دینا پڑتا ہے نہ تو وہ بڑے مزے کی بنتی ہے اگر کام دیں گے نہ تو اس میں مویسٹر رہتا ہے تو وہ بہت اچھی سے نہیں بنتی اور آپ دیکھ سکتے ہیں دم میں نے کھول لیا ہے کتنے مزے دار سی دیکھنے میں بھی لگ رہی ہے اس کو میں نے بہت زیادہ مکس نہیں کیا بس میں اسے ٹری میں ڈالتی جاؤں گی کیونکہ وائٹ اور براؤن چاول مکس ہو کرنا بڑی اچھے لکھ دیتے ہیں اگر ہم اسے اچھی سے مکس کر دینا تو سارا مسالہ چاول پر لگ جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ہم نے براؤن چاول ہی بنائے ہیں تو بریانی کا مزہ اسی میں ہوتا ہے کہ اس میں کچھ وائٹ چاول بھی نظر آئیں اور کچھ ییلو نظر آئیں اور کچھ براؤن تو جناب اوپر سے بھی میں نے تھوڑی اسی ڈیکریشن کر لی ہے اور ہماری خوبصورت سی بریانے ہو گئی ہے تیار ماشاءاللہ اور ٹیچس نے بہت لائک کی بہت پسند کی تو ساتھ ہی ساتھ میں نے چٹنی بھی بنا لی تھی اور میں نے اسے ایک چھوٹے سے کنٹینر میں ڈال دیا ہے ایڈ کر لیا ہے اور اسی کے اوپر میں نے رکھتی تھی اچھا اس کو میں نے اچھے سے کلنگ فیلم سے پیک کر لیا ہے اور ہم جا رہے ہیں تیار شار ہو کے ابو بکر کی نصری کی طرف اور ابو بکر کو میں نے اید کے کپڑے ہی پینائے ہیں کیونکہ اید پارٹی تھی تو اچھا لگتا ہے اپنے ایشین کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بڑے نائس بچوں کو لگتے ہیں ٹیچس بھی کہہ رہیتے بہت کیوٹ لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور ابو بکر کی جو نصری ہے اس کو انہوں نے بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے جو ونڈوز ہیں وہاں پر اچھے سے سٹیکرز لگے ہو ہیں اید مبارک کے میں بہت کلوز لی آپ کو نہیں دکھا سکی اور نہ ہی ان سائٹ سے دکھا سکوں گی کیونکہ وہاں پر الاؤڈ نہیں ہے لیکن میں تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ دکھا سکوں جو بچے ہیں کافی وہ میٹھی چیزیں اور کپ کیکس اس قسم کی چیزیں لے کر آئے تھے تو بریانے صرف شاید میں ہی لے کر گئی تھی تو ٹیچرز نے بہت اپریشیٹ کیا بہت تھینکس کر رہی تھی تو اس کے بعد جناب ڈراب کیا ابو بکر کو میں نے اور اب ہم میں اپنے کالج آ گئی ہوں تو جناب یہی تک تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تینکس سو مچ فور ووچنگ اپنا بہت سہیہ رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ